بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے کچھ تھے وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے کچھ تھے اٹھی جو اب کوئی اید ہم پر تو اس کا پتھر جواب ہوگا سکوت سہرہ میں بسنے والوں ذرا روتوں کا مزاج سمجھو ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا مرزو سامینِ گرامی قدر اتنے علماء کی وجودکے میں میرا سٹیج پر کھڑا ہونا کوئی حصیت نہیں رکھتا ہے لیکن حضرت کے حکم کی وجہ سے دو چار باتیں عرض کروں گا جا فرمائیے کہ اللہ مجھے حد حد کہنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں آج سے چودہ سو سال کبھی جب مکہ کی سرزمین پر آفتابِ رسالت میں دینِ الٰہی کی تبلیغ کا کام شروع کیا آفا کی نظام کا اعلان کیا خدای قانون کے نفاذ کے لیے لوگوں کو دعوت بھی دھروس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لبیک کہنے والے صحابہ تھے سامین اگرامی قدر یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہیرے ہیں یہ وہ موطی ہیں کہ جنہوں نے ہر قسم کی سکتی جھیل کر ہر قسم کی مصیبتیں برگاست کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا شیب عبی طالب میں بند ہوئے لیکن انہلزینہ کانو ربون اللہ سنوستقام کا مزاد بن کے رہے ہر آستے اپنے پتھر کھانے پڑے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے کانٹے بیچھے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے انگاوہ پہ لٹایا گیا مشن سے پیچھے نہیں ہٹے مکہ کی کلیوں کے اندر گھسیت آ گیا مشن سے پیچھے نہیں ہٹے سب کچھ برداشت کیا کبھی بدر میں لڑائی کبھی احب میں لڑائی کبھی تموت میں لڑائی کبھی خندق میں لڑائی لیکن میں بھائیوں کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سب لوگ یہ اتنے بڑا علماء اکرام یہ سب کے سب انہی کے جیانے ہیں انہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے اپنے مشن سے یہ ہر وہ دوان جو صحابہ کے خلاف بھوکے گی گدی سے کھیچ لیں گے ہر وہ ہاتھ جو صحابہ پر تانسلی کرنے کے لئے اٹھے گا توڑ دیں گے ہر پور آنکھ جو صحابہ کے خلاف اٹھے گی کھیچ لیں گے میرے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں مجھے اکتے تکالی ہمیں اپنے مشن سے نئی ہدا کرتی ہے اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے اسی پہا جو صحابہ کے بھی اکثر کار کن شہید ہو رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی اپنے مشن سے نہیں ہدا سکا جیل میں بند ہوئے کوئی نہیں ہدا سکتا ہے بیری پہنی پڑی کوئی نہیں ہدا سکتا ہے ہم اپنی قربانی دے دیں گے لیکن نبی کی حفاظت کے لئے صحابہ کی حفاظت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کچھ چھوڑیں گے میرے بھائیوں اتنا ظن اتنی پر بریت کہ آج ہمیں حکمات کہنے سے روکا جاتا ہے آج ہمیں اپنے مشن کی بات کرنے سے منا کیا جاتا ہے آج ہمارے لئے صدیقر کی پابندی ہے اس کمینے کے لئے اس متے کی اولاد کے لئے جسی اپنے بات کا علم نہیں ہے اسے صدیق پہ تبنا کرنے سے کوئی نہیں روکتا ہے اسے فاروق پہ بھاپنے سے کوئی نہیں روکتا ہے اسے آلی کے خلاف زبان درازی کرنے سے کوئی نہیں روکتا ہے پابندی ہے تو ہمارے اوپر کیا ہم ان کے خلاف آواز جو اٹھا دیں میرے بھائیوں ظلم کبھی دیرتا نہیں رہا ظلم کی ہمیشہ ایک حد ہوتا ہے جس پر آ کر اسے تھم ضرورت ہوئے نہ پڑتا ہے اور میرا یہ امان ہے میرا یہ یقین ہے کہ قربانیاں ضرور رنگ لائے کرتے ہیں قربانی کبھی رائے گا نہیں گئی آئی تک تاریخ میں ایسا بڑے باقیہ نہیں ہے کہ کسی شہید کا خون رائے گا گیا ہو تو میں کہنا چاہوں گا خاک سہرہ پہ جمیں یا کفے کاتل پہ جمیں خاک سہرہ پہ جمیں یا کفے کاتل پہ جمیں تیگے بے درد یا لاشے بسمل پہ جمیں فرقِ انصاف یا فائے سلاسل پہ جمیں خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے کنن در خون ہے بڑتا ہے تو مچ جاتا ہے موسیقی